بڑے دیر سے بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ پچھلے کئی سال سے جو ہے جو ای سی ال جو ایکزپ کنٹرول لسٹ ہے اس حوالے سے یعنی یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا اور خاص طور پر یہ پچھلے ساڑھے تین چار سال کہ ایک تو نیب تھی اپنے مخالفین کے لیے اگر کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں ڈال کرنا ہے یا کسی کو اگر ڈرانا ہے یا کسی کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس بھی دیا جاتی ہے اور پھر جو ہے اس کو ای سی ال کو پر ڈال دی جائے تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور پھر وہ حکومت کو جو ہے وہ جو ریکوائیڈ ان کی جو ہے وہ فرمائش جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ تو وزیراعظم میاں شہباز شیف صاحب نے جو ہے اس کے اوپر توجہ دی کیونکہ ہم خود اس کے وقت میں ہیں ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ نیب کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ای سی ال پر ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکنسز ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی کیمنٹ کے پہلے اجلاس میں اور اسے جو ہے وہ اسی حساب سے جو کہ میاں شہباز شیف صاحب کا ایک کام کرنے کا سٹائل ہے اور کام اگر ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں اگر آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ آپ سفارشاہ جو ہے وہ لے کے آئے تو وہ پھر جو ہے نا وہ کمیٹی کمیٹی جو ہے نا وہ کام چلتا رہتا ہے تو انہیں تین دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا اور میں مشکور ہوں کمیٹی کے جو ہمارے معزز محمران تھے سردار آیاء صادق صاحب آزم رزید طارد صاحب سید نوید کمر صاحب اور اسد محمود صاحب کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ صفق رفتاری سے جو ہے وہ کام کیا اور اس کے جو ہے وہ رولز جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ امنڈ کیے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو ان رولز کی کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروول دے دی ہے اور اس وقت وہ رول جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہیں اور ان کے اوپر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کہ کوئی بھی بندہ جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اگر اس کو ایک سو بیس دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے ان کا نام جو ہے وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ نکل جائے گا اس وقت ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ چار ہزار آٹھ سو تریسٹر لوگ ہیں ان میں سے تقریباً تین ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اس ایک انٹرونشن سے جو ہے ان کو بینفٹ ہوگا اور ان کے نام جو ہے وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے باہر ہو جائیں گے اور ان رولز کو کیبنٹ نے اپروو کر دی ہے کہ جس آدمی کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گی ایک سو بیس دن میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اخلاف کوئی ایوڈنس نہیں لے کے آتی اور اس کو جو موقع ہے وہ اسے سننے کا وہ نہیں دیتی تو وہ جو ہے وہ ایٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک سو بیس دن کے بعد جو ہے وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی ایسی ایوڈنس ہے تو اس ایوڈنس کو جو ہے وہ پھر لے کے آئے اور اس ایوڈنس کی بنیاد پہ اور اس آہ بندے کو پٹیشنٹ کو سن کے یہ لازمی ہوگا اس کے لیے کہ کہ ایک جو آہ کمیٹی ہے ایفزٹ کنٹرول لسٹ کی تو وہ اس کو سنیں اور سننے کے بعد جو ہے اس کو پھر نوے دن کے لیے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کر سکتی ہے لیکن اس میں لیکن اس میں اس میں جو ہے وہ آہ دہشتگردی میں جو لوگ انوالو ہیں وہ آہ اس لس یعنی اس آہ آہ جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا آہ ملک کی سلامتی کے لیے جو آہ لوگ خطرہ تصبر ہوں گے اور یا جن افراد کے نام جو ہیں وہ ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ یا کسی بھی عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ ای سی پہ ڈالے گئے ہوں گے آہ وہ جو ہے وہ اس سے مستقید جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے اور یا پھر ایسے افراد آہ جو آہ جن کو آہ یعنی پبلک ہے چیٹنگ پبلک ہے لارج لیول کے اوپر جو ہے جن کے اوپر جو ہے وہ یہ عزام ہوگا وہ لوگ جو ہے وہ اس سے بینیفٹ نہیں کر سکیں گے لیکن جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ آہ جو آہ اگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں اس وقت چار ہزار آٹھ سو تریسل لوگ ہیں ان میں سے تقریباً جو ہے وہ تین ہزار لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا اسی طرح سے آہ جو ہے وہ اور جو ہے وہ آہ جو ہے وہ آہ لسٹیں ایک بلیک لسٹ ہے آہ جو آہ پاسپورٹ سے متعلق پی این آئی ہے اس کے اوپر تقریباً تیس ہزار لوگ ہیں اور سال ہا سال سے لوگوں کو وہاں پہ ڈالا ہوا ہے کوئی ان کا ریویو نہیں کرتا کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے ان میں اتنی آہ لوگوں میں سرکت نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آہ اس سے جو ہے وہ آہ جو ہے وہ ان کو وہ سفر کر رہے ہیں تو ان لسٹوں کو بھی جو ہے وہ ریویو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ نمبر بہت زیادہ ہے تو اس لیے آہ امید ہے کہ آنے والے آہ دنوں آہ اور ہفتوں میں not in months یعنی آہ within 30 days جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی جو ہے پوری طرح سے آہ جو ہے وہ آہ کام کر کے تو ان لوگوں کو بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آہ وہ لوگ بھی ہیں جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایسی ایل پہ ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی پرسانہ آہ نہیں ہوتا تو یہ تیس ہزار میں سے بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے exit control list سے تقریبا 60 65 70% آہ لوگ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں تو ان میں اس میں بھی جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال ہوگی دوسرا جس معاملے میں میں آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے آہ فارور پرائیم ایسر امنان خان صاحب نے جب وہ خود اللہ تعالی نے ان کو اس ملک کے اوپر آہ جو ہے وہ جب بطور وزیراعظم جو ہے وہ انہوں نے اوت لیا تو اس کے بعد سب سے پہلے انہوں ہم یہ کیا تھا کہ تمام جو کوئی آہ یعنی سیکورٹی یا کسی قسم کا بھی کوئی اگر کوئی چیز تھی تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے یہ آپ کے علم میں ہے اب میں ان چیزوں کو دورانے نہیں چاہوں گا کہ آہ مارڈر ڈاؤن میں جو ہمارا سیکنیٹیریٹ تھا اس کے باہر کیا ہوا اور آہ اسی طرح سے جاتی عمرہ کے جو ہے وہ باہر آہ کیا ہوا یا باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو آہ جانتے ہیں آہ لیکن آہ میں یہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ ان کی طرف سے آہ گورنمنٹ کو یہ لکھا گیا تھا کہ جی ان کوئی جان کو خطرہ ہے اور آہ انہیں جو ہے وہ سکورٹی چاہیے تو انہیں وہی سکورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے جو آہ ان کے سیکنری آزم خان صاحب نے جو ہے ان کے لیے کسی زمانے میں جو ہے وہ آہ منظور کی تھی یا آہ انہوں نے چاہا تھا کہ اس طرح کی سکورٹی جو ہے وہ ان کو ہے جو ہے وہ ملنی چاہیے تو انہیں فول پروف سکورٹی جو ہے وہ دینے کے جو ہے وہ آورس آہ پرائیمیسر صاحب نے کیے تھے بیان شہباز شیف صاحب نے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو سکورٹی جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس میں ان کو رینجرز اور ایف سی اور ساتھ گروڈ پروف گاڑی اور باقی جو ریکوائرمنٹس ہے تو اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ سکورٹی فراہم کی گئی ہے کسی اور کو بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اور انہوں نے جو سلسلہ کچھ شروع کیا ہوا ہے کل کی متحدہ پوزیشن اور آج کی گورنمنٹ کے خلاف تو وہ اپنی جگہ پہ لیکن کسی بھی ایسے رائٹ سے یا کسی بھی ایسے حق سے جو کسی نہ کسی صورت میں کسی لا کے رولز کے مطابق کسی کا بنتا ہوگا تو ہم کسی طور پہ جو ہے وہ اس سے اس کو محلوم نہیں رکھیں گے یہ رولز جو ہیں اس رولز کی کاپی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فرام کر دی جائے گی آپ اس سے بھی پوری طرح سے اس بات کو فالو کریں گے کہ ہم نے یہ رولز جو بنائے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہمیں بینیفٹ ملے اور ہمارے خالقین کو جو ہے وہ جو ہے وہ سزا ملے اور کسی ایک کلاس آف پرسنز کو جو ہے وہ فائدہ ہو اور دوسری کلاس آف پرسنز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہ ہو وہ بینکل اس طرح سے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ اس سے جس کا بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے جس کا حق مانتا ہے اس کو پہنچے گا اور اس میں اس بات کی کوئی بنجائج نہیں ہے کہ کہ جی ایک سپیسوک آہ کلاس آف پرسنز یا جو لوگ گورنمنٹ سے مطلقہ ہوں کو تو قیدہ پہنچیں جو اوپوزشن میں ہو وہ جو ہے وہ سے جو ہے وہ سفر کریں